راولپنڈی اور یہ دونوں علاقے راجہ بازار میں شمار کیے جاتے ہیں لال حویلی کو پہلے سہگل حویلی کہا جاتا تھا ایک طویل عرصے تک یہ حویلی جنوں کی حویلی بھی کہلاتی رہی کیونکہ یہ کافی لمبے عرصے تک سنسان اور ویران رہی لال حویلی کو ایک ہندو بیرسٹر دھن راج سہگل نے تعمیر کروایا اور اپنی مسلمان بیوی بدھاں بائی کو تحفہ دیا جو ایک رکاسہ تھی دھن راج سہگل جہلم کے ایک متمول گھرانے میں پیدا ہوئے اور لندن سے بیرسٹر ان لاؤ کی ڈگری لے کر پریکٹس کی غرض سے انیس سو انیس میں راولپنڈی میں آباد ہوئے انیس سو بیس میں دھن راج سہگل کو شادی کی ایک تقریب میں سیال کوٹ شہر جانا پڑا جہاں ایک بیس سالہ مسلمان رکاسہ بدھا بائی نے رکس بھی پیش کیا دھن راج پہلی نظر میں ہی بدھا بائی کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور ان سے شادی کر کے ان کو راولپنڈی لے آئے دھن راج سہگل نے اپنی بیوی کے لیے ایک شاندار تین منصلا حویلی بنانے کا ارادہ کیا جس کی تعمیر انیس سو بائیس میں شروع ہوئی حویلی کی تعمیر پر بے تخاشا خرچ کیا گیا اور مغل، جورپین اور کشمیری طرز تعمیر کو اپنایا گیا حویلی کی تعمیر پر پانچ سال لگ گئے اور یہ انیس سو ستائیس میں مکمل ہوئی بدھا بائی رکس کی دنیا سے دور جا چکی تھی لیکن دھن راج سہگل نے حویلی میں ایک کمرہ رکس کے لیے بنایا حویلی کے ایک کنارے پر ایک مسجد تعمیر کی گئی اور دوسرے کنارے پر ایک مندر بنایا گیا دھن راج مندر میں پوجا کرتے تھے اور بدھا بائی مسجد میں عبادت کیا کرتی تھی دونوں نے محبت دھکی مگر اپنے اپنے مذہب کو نہ چھوڑا انیس سو ستائیس سے انیس سو سنتالیس تک دونوں اس حویلی میں رہتے رہے مگر جب تقسیم ہند کی تحریک اروج پر پہنچی اور راولپنڈی شہر میں ہندووں اور سکھوں کے گھروں کو جلائے جانے کے واقعات رونما ہونے لگے تو دھن راج سہگل نے ہندوستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا اس موڑ پر بدھا بائی نے ان سے اپنی راہیں جدا کر لی اور انہوں نے راولپنڈی اور لال حویلی کو چھوڑنے سے انکار کر دیا دھن راج سہگل نے حویلی اور انیس سو اڑتیس موڈل کی ایک آسٹن کار بدھا بائی کو تقویے میں دی اور جولائی انیس سو سنتالیس میں انڈیا چلے گئے کہتے ہیں کہ بدھا بائی اس وقت ایک بچے کی ماں بن چکی تھی دھن راج سہگل کے جانے کے بعد بدھا بائی کے ساتھ ان کا ایک بھائی رہ گیا جو چھوٹا موٹا کاروبار کرتا تھا اور گھر کا نظام چلاتا تھا تقسیم ہند کے بعد امارات کے بہت سے کیسز عدالتوں میں جانے لگے تو سہگل حویلی کا کیس بھی ایکوٹی ٹرسٹ پرپرٹی بورڈ میں آیا بدھا بائی کو عدالت میں پیش ہونے کو کہا گیا اور جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا گیا کہ اگر وہ یہ کہیں کہ سہگل فیملی مسلمان ہو گئی تھی یا بدھا بائی ہندو ہو گئی تھی تو یہ حویلی ان کے نام کر دی جائے گی ورنہ یہ حویلی بورڈ کی ملکیت بن جائے گی بدھا بائی نے کہا ہم نے ہر چیز شیئر کی مگر مذہب شیئر نہیں کیے اس پر مجسٹریٹ نے کہا یہ معاشرہ بڑا ظالم ہے اور یہ بات میں آپ کو بہت ستائے گا حویلی بورڈ کو دے دی گئی اور انسانی بنیادوں پر دو کمرے اور ایک سہن بدھا بائی کو دے دیا گیا انیس سو ستر کی ایک رات سہگل حویلی میں ڈاکو گھنس آئے انہیں لگتا تھا کہ شاید سہگل حویلی میں بہت کچھ موجود ہوگا لیکن انہیں وہاں کچھ بھی نہ ملا مضاحمت کے دوران بدھا بائی کا بھائی ڈاکو کے ہاتھوں قتل ہو گیا اس واقعے کے بعد بدھا پر خوف تاری ہو گیا اور اپنے بھائی کے چہلم کے بعد وہ خاموشی سے کسی کو بتائے بغیر حویلی سے کہیں منتقل ہو گئیں کہاں منتقل ہو گئیں اور کہاں چلی گئیں کوئی نہیں جانتا انیس سو اسی میں ایک کشمیری خاندان نے سہگل حویلی کو دو لاکھ اٹھارہ ہزار روپے میں خرید لیا اور آگے چل کر اس خاندان سے پاکستان کے نامور سیاستدان شیخ رشید نے یہ حویلی پانچ لاکھ پچاس ہزار روپے میں خریدی اور انیس سو پچاسی میں اس حویلی کا نام تبدیل کر کے لال حویلی رکھ دیا شیخ رشید اپنے بچمن میں بدھا بائی کو دیکھتے رہے اور بدھا بائی کی زندگی میں موجود ان کے کچھ پڑوسیوں نے بھی اپنی یادیں شیئر کر رکھی ہیں خاص طور پر ان کے بھائی کے قتل کے بعد موقع پر پہنچنے والے پڑوسی نے اپنی یادیں شیئر کر رکھی ہیں کہتے ہیں کہ شیخ رشید لال حویلی کے قریب کتابوں کی دکان کیا کرتے تھے اور لال حویلی کے مالکان سے ان کے اچھے تعلقات تھے جس کی بنا پر آکے چل کر ان کو لال حویلی خریدنے کا موقع ملا شیخ رشید اپنی یادیں بتاتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بار انہیں کسی نے رابطہ کیا اور لال حویلی کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا لال حویلی کے وزٹ کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ بدھان بائی کے بیٹے ہیں بہرحال بعد میں تحقیقات پر یہ ثابت نہ ہو سکا کہ وہ شخص واقعی بدھان بائی کا بیٹا ہے لال حویلی ایک تاریخی عمارت ہے لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ موجودہ اہد میں اس عمارت کو شہرت اور مقبولیت شیخ رشید کی وجہ سے ملی پنڈی بوائے کہلانے والے شیخ رشید نے لال حویلی کو اپنا مسکن بنایا اور اس کا بھرپور خیال رکھا بھاگے چل کر یہی لال حویلی پاکستان اور راول پنڈی کی سیاست کا ایک مرکز قرار پائی راول پنڈی کے علاقے راجہ بازار کے اردگرد بہت سی تاریخ بکری پڑی ہے اور یہ اندرون شہر کہلاتا ہے لال حویلی اپنی تاریخی آبو تاب کے ساتھ راول پنڈی شہر میں آج بھی موجود ہے مگر دھنراج سہگل کہاں گئے بدھا بھائی کہاں چلی گئی اور ان کے خاندانوں کا کیا بنا تاریخ خاموش ہے موسیقی موسیقی موسیقی